بحلول نے حضرت جنید بغدادی سے پوچھا شیخ صاحب کھانے کے عذاب جانتے ہیں کہنے لگے بسم اللہ کہنا اپنے سامنے سے کھانا لقمہ چھوٹا لینا سیدھے ہاتھ سے کھانا خوب چبا کر کھانا دوسرے کے لقمہ پر نظر نہ کرنا اللہ کا ذکر کرنا الحمدللہ کہنا اول و آخر ہاتھ دونا بحلول نے کہا لوگوں کے مرشد ہو اور کھانے کے عذاب نہیں جانتے اپنے دامن کو جھاڑا اور وہاں سے اٹھ کر آگے چل دئے شیخ صاحب بھی پیچھے چل دئے مریدوں نے اسرار کیا سرکار وہ دیوانہ ہیں لیکن شیخ صاحب پھر وہاں پہنچے پھر سلام کیا بحلول نے سلام کا جواب دیا اور پھر پوچھا کون ہو کہا جنید بغدادی جو کھانے کے عذاب نہیں جانتا بحلول نے پوچھا اچھا بولنے کے عذاب تو جانتے ہوں گے جی الحمدللہ متقلم مخاطب کے مطابق بولے بے موقع بے محل اور بے حساب نہ بولے ظاہر و باطن کا خیال رکھے بحلول نے کہا کھانا تو کھانا آپ بولنے کے عذاب بھی نہیں جانتے بحلول نے پھر دامن جھاڑا اور توڑا سا اور آگے چل کر بیٹھ گئے شیخ صاحب پھر وہاں جا پہنچے سلام کیا بحلول نے سلام کا جواب دیا پھر وہی سوال کیا کون ہو شیخ صاحب نے کہا جنید بغدادی جو کھانے اور بولنے کے عذاب نہیں جانتا بحلول نے کہا اچھا سونے کے عذاب ہی بتا دے کہا نماز عشاء کے بعد ذکر تسبیح سورہ اور وہ سارے عذاب بتا دیئے جو روایات میں ذکر ہوئے ہیں بحلول نے کہا آپ یہ بھی نہیں جانتے اٹھ کر آگے چلنا ہی چاہتے تھے کہ شیخ صاحب نے دامن پکڑ دیا اور کہا جب میں نہیں جانتا تو بتانا آپ پر واجب ہے بحلول نے کہا جو عذاب آپ بتا رہے ہیں وہ فرا ہے اور اصل کچھ اور ہے اصل یہ ہے کہ جو کھا رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام لقمہ حرام کو جتنا بھی آداب سے کھاؤ گے وہ دل میں تاریخی ہلائے گا نور و ہدایت نہیں شیخ صاحب نے کہا جزاک اللہ بحلول نے کہا کلام میں اصل یہ ہے کہ جو بولو اللہ کی رضا وہ خوشنودی کے لئے بولو اگر کسی دنیاوی غرض کے لئے بولو گے یا بےہودہ بول بولو گے تو وہ و بال جان بن جائے گی سونے میں اصل یہ ہے کہ دیکھو دل میں کسی مومن یا مسلمان کا بغض لے کر یا حسد اکینہ لے کر تو نہیں سو رہے دنیا کی محبت مال کی فکر میں تو نہیں سو رہے کسی کا حق گردن پر لے کر تو نہیں سو رہے